بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیگ جی اور لیکچر نمبر فورٹی فائف جو کہ آج کا ہوگا ایمازون ڈائنیمو ڈی بی کے بارے میں لاس ویک آپ لوگ کو میں لیکچر ڈیلیور نہیں کر سکا ایم سوری میں تھوڑا بیزی تھا تو ابھی اس کے بعد جو ہے اس ویک آپ لوگ کو لیکچر انشاءاللہ دینے لیکن میرا گلہ جو ہے وہ بڑا شدید قسم کا خراب ہے اور لیکن میں نے کہا کہ لیکچر آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ریکارڈ کرنا ہے تھا کہ یہ ویک آپ لوگوں کا مس نہ ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ایمازون ڈائنیمو ڈی بی کے بارے میں ڈائنیمو ڈی بی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے جی ایک ڈیٹا بیس ہوتی ہے لاس لیکچر میں ہم لوگ نے ایمازون آر ڈی ایس کو دیکھا تھا ڈائنیمو ڈی بی ہمارے پاس ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوتی ہے اور ایمازون ڈائنیمو ڈی بی ہمارے پاس نو ریلیشنل ڈیٹا بیس ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم نو سیکل نو اسکل ڈیٹا بیس بھی بولتے ہیں دونوں کا کمپیریزن میں تھوڑا سا تھوڑا بہت آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس میں اور اس میں کیا ڈیفرنس ہے ایمازون ڈائنیمو ڈی بی جو ہے وہ is a fast and flexible نو اسکل ڈیٹا بیس سرویس فر آل اپلیکیشن ڈیٹ نیڈ کنسسٹنٹ سنگل ڈیجک میلیسیکنڈ لیٹنسی ایت اینی سکیل ایمازون ڈائنیمو ڈی بی جو ہے وہ بولی فاسٹ ڈیٹا بیس سرویس ہے ٹھیک ہے نو اسکل ڈائنیمو ڈی بی سر ویس ہے اکسر ایکزیم میں ایک قیسین آجاتا ہوتا ہے کہ کونسی نو اسکل نو ریلیشنل ڈیٹا بیس کونسی ایمازون ڈائنیمو ڈی بی ہے آر ڈی ایس ہے الاسٹک کیشے ہے یا اس کے علاوہ ایک اور ہوتی ہے ایروڈا ہے وٹیور جو بھی ہے تو اس میں ہمارا آنسر کیا ہوگا ڈائنیمو ڈی بی تو ڈیٹ نیڈز کنسیسٹنٹ سنگل ڈیجک میلی سیکنڈ لیٹنسی یہ ڈیٹا بیس ہم وہاں پر یوز کرتے ہیں جب آپ کی اپلیکیشن ڈیٹا بیس کے ساتھ کم نیکیٹ کرتی ہے اور آپ کو ملی سیکنڈز میں لیٹنسی چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ ویری سمال لیٹنسی آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے اور وہ کنسسٹنٹ بھی ہو وہاں پر آپ ڈائنیمو ڈی بی ڈی بی ڈیٹا بیس کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ بہت ہی فلیکسیبل ہے کیسے فلیکسیبل ہے ابھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں It is a fully managed database that supports both document json and key value alpha numeric data models ڈائنیمو ڈیٹا بیس کے اندر کی ویلیو ڈیٹا موڈل آپ سٹور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ لوگوں نے کچھ بھی اس کا نہیں کرنا ڈیٹس پورٹ بودھ json document json document آپ اس میں اس میں سٹور کر سکتے ہیں ڈائنیمو ڈی بی ڈیٹا بیس کے اندر کی ویلیو ڈیٹا موڈل آپ سٹور کر سکتے ہیں ڈائنیمو ڈی بیس ایکچھرینلی فاسس ان ڈیلوئر پر فارمسس دے سیملے سکیلیبیلٹی ڈائنیمو ڈی بی ڈیٹا بیس کو ہے وہ سکیلیبل ہے جی سکیلی بل کیسے ہے ابھی تھوڑا ساگے جا کے میکشلی ایک ڈیگرام آ رہی ہے اور سلائیڈ آ رہی ہے میں اسی میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں ایٹیز او ویب سرویس ڈیوز ایٹی ٹی پی آور ایس ایس ایل جب آپ کی کمیونکیشن ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایٹی ٹی پی ایس بیس ہو رہی ہوتی ہے ڈیوز کسیز کہاں پہ ہم ڈینامو ڈیوی ڈیٹی بیس کو کہاں ڈیوز کر رہے ہوتے ہیں موبائل ایپس میں ویب ایپس میں ایٹ ٹیک ایپس گیمنگ ایپس اور انٹرنیٹ آف ٹھنگز میں ہم ڈینامو ڈیوی ڈیٹی بیس ڈیوز کر رہے ہوتے ہیں ڈینامو ڈیوی ڈیٹی بیس کیوں ہے وہ ٹیبلز آر سکیمہ لیس اچھا جی ڈینامو ڈیوی کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹیبلز کریئٹ کرتے ہیں جب کہ آر ڈیس میں میں آپ لوگ کیا بتایا تھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں براہaw получ اگھ twitch چل superfic مطلب اسlji configür کرتے ہیں ہائی ایویلیٹی کنفیگر کرتے ہیں بیک اپس کارا کنفیگر کرتے ہیں کافی ساری چیزیں کنفیگر کر رہتے ہیں لیکن دین ایمو ڈی بی میں آپ اس کے بعد جا کے ہم اس آر ڈی ایس کو ایکسس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹیبلز کریٹ کرتے ہیں جبکہ دین ایمو ڈی بی ٹیبل کے اندر آپ نے کوئی سیٹنگس کیوز نہیں کرنی آپ ڈیریکٹ کیا کریں گے ٹیبلز کریٹ کریں گے which means that neither the attribute nor their data types need to be predefined beforehand جب آپ table create کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو کہ مرے پاس primary key ہوتی ہے وہ آپ کو define کرنی پڑتی ہے پہلے اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز dynamo db table کے اندر define نہیں کرنی پڑتی ہے each items can have its own definite attributes tables ہوتے ہیں اور tables کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں items ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر item کے اندر پھر different attributes ہوتے ہیں آگے ایک diagram آ رہی ہے اس میں میں آپ کو صحیح بتاؤں گا items اور attributes کیا ہوتے ہیں dynamo db does not sport complex relational db queries اور curing or joins multiple databases کو آپ join کر کے ان کے اوپر queries نہیں کر سکتے dynamo db کے اندر یہ آپ rds کے اندر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی dynamo db کے اندر یہ sport نہیں کرتا durability and performance dynamo db automatically replicates data across three facilities جبکہ ڈی ایس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں multi-ezy خود سے configure کر رہے ہوتے ہیں dynamo db میں آپ کو multi-ezy وغیرہ configure نہیں کرنا ہوتا dynamo db کے اندر جو data ہوتا ہے it automatically replicates data across three facilities data automatically آپ کیا کر رہا ہوتے ہیں ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتے ہیں ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے 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 for high availability and data durability it also partitions your database or sufficient number of servers according to your read light capacity اب جب آپ تیبل کرییٹ کرتے ہیں تیبل کے اوپر جب آپ read light operations perform کرتے ہیں database کے اندر تو اس کے اندر کر آپ کے read light capacity جون جون بڑھتے جائیں گے اگر آپ نے auto scaling configure کی ہوئی ہے تو آپ کے read light اگر بڑھتے جا رہے ہیں تو dynamoDB itself کیا کرے گا بیک اینڈ پر جتنے بھی EC2 servers جو ہیں وہ چل رہے ہوں گے ان کو وہ خود ہی auto scale کرتے رہے گا خود ہی manage کرے گا dynamoDB ٹھیک ہے اگر آپ کی read light capacity جو ہے وہ کم ہو گی ہے تو آپ کے back end پر جو EC2 instances ہوں گے یا جو بھی servers چل رہے ہوں گے وہ بھی کیا ہو جائیں گے terminate ہوتے رہیں گے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا scalable ہوا ہمارے پاس performs automatic failover in case of any failure اگر کوئی ایک facility یا کچھ آپ کا ایک data center اگر آپ کا down بھی ہو جاتا ہے تو automatically failover کر جاتا ہے آپ کو پتا تک نہیں چلتا dynamoDB runs exclusively on SSD volumes SSD volumes کے اوپر آپ کی database یہ چل رہی ہوتی ہے SSD volumes سے ہمیں کیا کچھ ملتا ہے لو لٹنسی ملتی ہے SSD volumes کے اوپر جبکہ general purpose SSD general purpose hardest کے اوپر آپ کو low latency نہیں مل رہی ہوتی ٹھیک ہے SSD کے اوپر آپ کو low latency مل رہی ہوتی ہے predictable performance اور high input output operations جو ہوتے ہیں وہ آپ کی کیا ہوتے ہیں high ہوتے ہیں dynamoDB read consistency read consistency کیسے کیا مرادر جی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا دو طرق کے مارے پاس consistency ہوتی ہے s3 provides eventual consistency for overwrite put and deletes ٹھیک ہے جی اور s3 کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے read after write consistency ہوتی ہے for new objects ٹھیک ہے وہاں پہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا ہوئے یہ consistency کیا ہوتی ہے eventual consistency reads up کیا ہوتے ہیں dynamoDB کے اندر when you read data from a dynamoDB table the response might not reflect the results of a recently completed write operation آپ نے table create کیا table create کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر کوئی data write کیا اب write کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ data جب write کریں گے for you آپ نے overwrite کر دیا اس data کو تو جب آپ read کریں گے تو eventual consistent ہوتا ہے ہو سکتا ہے آپ کو latest data مل جائے ہو سکتا ہے آپ کو اس کا جو پرانا version ہے وہ reflect back ہو جائے ٹھیک ہے جی تو eventual consistent read میں آپ کو یہ کوئی surety نہیں ہوتی کہ آپ latest data ہی ملے گا eventual consistent read میں ہو سکتا ہے آپ کو پرانا data مل رہا ہو سکتا ہے آپ کو ایک دو second کے بعد آپ کا latest data مل رہا ہو ٹھیک ہے جی تو best read through put consistency across all copies is reached in one second ایک second میں آپ جو facilities میں آپ کا data وہ copy ہو جاتا ہے جب کہ strongly consistent read میں کیا ہوتا ہے strongly consistent read returns the result that reflects all rights that received successful response to read strongly consistent read میں یہ ہوتا ہے جب آپ نے data write کیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ write کیا اس بلوک کے اوپر دوبارہ رائٹ کیا تو آپ کو جو latest version ہو صرف وہ ہی ملے گا آپ کو پرانا version نہیں مل سکتا ٹھیک ہے یہ کس میں رہا ہوتا ہے strongly consistent read میں جب آپ کا data upload ہو جاتا ہے latest data تو آپ کو ایک successful response ملتا ہے successful response کا مطلب ہے آپ کو اب latest data ہی accessible ہو گا ٹھیک ہے during read تو eventual consistent read by default ہوتا ہے اور strong consistent read default نہیں ہوتا جب آپ users یا applications جب data read رہے ہوتے کر سکتے ہیں کہ آپ strong consistent read چاہیے یا آپ eventual consistent read چاہیے اگر آپ strong consistent read نہیں put کریں گے تو بائی default کیا ہوتا eventual consistent read automatically select کر لے گا یہ جب میرے پاس dinovo db table ہے یہ table یا table اس طرح کے نہیں ہوتے table ڈیفرنٹ ہوتے ہیں میں آپ ہمارے پاس ایک table ہوتا ہے table کے اندر ہمارے پاس items ہوتے ہیں اب ہر table کے اندر ایک primary key ہوگی primary key آپ لوگ نے table create کرنے سے پہلے لازمی define کرنی ہوگی جو unique ہوتی ہے اور ہمارے پاس باقی یہ سب کے آگے یہ ہمارے پاس item ہے یہ ایک item ایک یہ item ہے اور item کے اندر یہ کیا ہیں different attributes first name last name phone number یہ سارا کیا ہے اس کے اندر attribute آگے ایک ہمارے پاس primary key ہوتی ہے primary key ڈی ہوتی ہے جو کہ اپنے table create کرنے سے پہلے define کرنی ہوگی اس کے بعد باقی آپ اس کے اندر items define کر بیس کمپوینٹس کیا ہوتے ہیں table اور items ہوتے ہیں like all other databases dynamo DB table stores data in table ٹھیک ہے dynamo DB کے اندر بھی آپ کا data جو ہے وہ table میں store ہو رہا ہوتا ہے table is a collection of data items table کے اندر کیا ہوتے ہیں table یہ میرے پاس for example table table کے اندر بہت سارے آئیٹم دنگے آئیٹم کیا ہوتے ہیں آئیٹم میں نے بھی آپ کو پچھلی سائیڈ میں دکھایا ہے آئیٹم مارے پاس کیا ہوتے ہیں گروپ آف ایٹری بیوٹس ہوتے ہیں ڈیفرن اٹری بیوٹس کو جب آپ کولیٹ کر کے انہیں ڈیفائن کر دیتے ٹھیکے جی تو وہ آپ کے پاس کیا بن جاتے ایک آئیٹم بن جاتا ہے آئیٹم دینیمو ڈیبی سیمیلر انٹو روز رکار آئیٹم بیس اور ایک رو کے اندر آپ جتنی بھی انفرمیشن ہوگی وہ آپ اس کو کیا کہ ایک آئیٹم ہے میرا ٹھیک آئیٹم کریں گے اس کے اندر ہر آئیٹم کے اندر کیا ہوگا پریمری کی ہوگی ٹھیک ہے دی دی ستنگویش آئیٹم فرم آل ادر ان دی ٹیبل اب جتنے بھی آئیٹم کریں گے وہ دوسرے آئیٹم سے کیسے دی ستنگویش کر رہا ہوگا آن دی بیس آف پریمری کی ٹھیک سکتے ہیں تو آپ اس پر گیٹ پوٹ آپ سکتے ہیں سکیلی بیلٹی آگی جی پروائیٹم پوش بٹن سکیل آن او آن سکیلی آئیٹم 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 جب آپ ٹیبل کریٹ کرتے ہیں پہلے آپ کریٹ کرنے سکیلی پر پر کتنے یوزر رائٹ کر سکتے ہیں آپ نے فور دیفائن کر دی آپ نے 5 5 ڈیفائن کر دی 5 ریٹ کے پیس 5 رائٹ کے پیس کچھ شرصے بعد ہو سکتے ہیں آپ کے یوزر انکریز کر گئے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ورکلوڈ بڑھ گیا ہے تو آپ کیا ریوڈ ریوڈ کر انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کسی وقت ڈاؤن سائز کر رہے ہیں ڈاؤن گریٹ کر ریوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں پوش بٹن سکیلنگ جیسے آپ نے انٹر کرنا ساتھ ہی کلک کریں گے آپ کی سکیلنگ اپ اور ڈاؤن ہو ہوجاتی ہے جبکہ ڈی سیٹنگ چینج کرتے ہیں تو آپ کو کچھ ٹائم کے لیے ڈاؤن ٹائم آتا آپ کی جو ڈی ہوتی اس کو آپ کو ری سٹارٹ کر نا پڑتا ہے ٹھیک ہے جبکہ ڈی نمبر آئیٹم 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 پروائیڈ کر رہا ہے تین تھاؤزنڈ ریڈ لائٹ کے پیسٹری پر سیکنڈز پر ٹیبل ٹھیک ہے جی تو یہ کوسین بھی اکسر ایکزیم میں اسے ملتا لوتا آج آیا کرتا ہے تو چلتے ہیں جی لیب کی طرف چلتے ہیں کنسول میں لاغ ان کر لیتے ہیں کنسول میں لاغ ان کرنے کے بعد میں سائنن کر لیتا ہوں سائنن کرنے کے بعد آپ سروسیز میں آئیں گے سروسیز میں آکر یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے ڈائنیمو ٹھیک ہے تو یہ آگے مینج نو ایسکیویل ڈیٹا بیس تو یہ ہمارے پاس آگیا ایمازون ڈائنیمو ڈی بی ایمازون ڈائنیمو ڈی بی ایمازون ڈائنیمو ڈی بی is a fast and flexible نو ایسکیویل ڈیٹا بیس سروسیز ہے ٹھیک ہے آل اپلکیشن جہاں پہ ہمیں سینگل ڈیجیٹ ملی سیکنڈ لیٹنسی چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں لیٹنسی بہت لو چاہیے ہوتی ہے وہاں پہ ہم اس ڈائنیمو ڈی بی ڈیٹا بیس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ آپ نے کچھ کنفیگر نہیں کرنا کوئی ہائی ویلیبیٹی اسکیلیبیٹی کچھ بھی آپ نے کنفیگر نہیں کرنا کوئی وہاں پہ تو پہلے ہم سارا کچھ وہ انوارمنٹ سیٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں کتنی ریم چاہیے کتنے سی پی اوز چاہیے ملٹی ازی کرنی ہے نہیں کرنی انکرپشن کرنی ہے نہیں کرنی وٹیور بہت ساری سیٹنگز ہوتی ہیں تو یہاں پہ ڈائنیمو ڈی بی ٹیبل کے اندر آپ صرف سوری ایمازون ڈائنیمو ڈی بی ڈیٹا بیس کے اندر آپ صرف ٹیبلز کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹیبل کریٹ کریں یہاں پہ کلک کریں ٹیبل کو آپ نام دیں گے میں نام دے دیتا ہوں پرینر کی میں نے آپ لوں کو بتایا یہاں پر آپ کو جو ہے وہ ایک پرینر کی ڈیفائن کرنی پڑے گی ٹی کھے جی آپ سرنگ ڈیفائن کرنا چاہرہیں بینوری نمبر میں بھی سرنگ ہی لیفائن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی ڈیفارٹ سیٹنگز کرنا چاہرہیں ٹیفارٹ سیٹنگز میں آپ کو سکنڈو بی ڈیفارٹ فائف ریڈ فائف رائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے بیسنگ الارمز آپ کے لیے لگے ہوئے ہیں اچھا اس میں جو ہے آپ تھراؤٹلنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کے اگر آپ نے ریوڈائٹ کے پاس تھی فائف فائف سٹ کی ہوئی ہے اور آپ کی ریڈز میں وہ زیادہ ہوگی ہیں تو آپ تھراؤٹلنگ بھی انیبلز میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیو فیچر ایڈ کی ایمازون نے on demand backup and restore enabled آپ بیکپ بھی لے سکتے ہیں اس میں جبکہ پہلے backup نہیں ہوتا تھا بیکپ لے سکتے ہیں اپنی database کا اور پھر اس کو restore بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر میں آپ کو use default setting option uncheck کروں اور دکھاؤں اس میں کیا کچھ کر سکتے ہیں آپ secondary index آپ define کر سکتے ہیں provision کے پاس تھی آپ کی 5 read write select ہوئی ہے ٹھیک ہے اور آپ کا کیا select ہوا ہوا ہے auto scaling select ہوا ہے auto scaling means آپ نے minimum 5 reads اور minimum 5 write units define کر دیئے ٹھیک ہے جی اور آپ نے define کے target utilization 70 70% target achieve ہو تو اس میں auto scaling کیا کرے گا read write کے پاس آپ کے automatically کیا ہوتی رہے گی increase کرتی رہے گی ٹھیک ہے جی اور maximum کہاں تک جا سکتا ہے 40,000 units تک آپ اس کو increase کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر میں auto scaling کیا کر دیتا ہوں disable کر دیتا ہوں میں کہتا ہوں مجھے auto scaling نہیں چاہیے مجھے کیا کرنا ہے sorry read write کے پاس میں کہتا ہوں میرے پاس یہاں 10 reads چاہیے اور write کے پاس مجھے 5 ہی چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں estimated cost آپ کو کتنی آئے گی 3.39 ڈالر پر منت ٹھیک ہے جی تو اگر میں اس کو change کر دوں میں اس کو 15 کر دوں تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے اپنی cost جو ہے وہ estimate کر سکتے ہیں read اتنے ہوں گے write اتنے ہوں گے auto scaling کرنا چاہ رہے ہیں encryption at risk کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا data جو ہے وہ encrypt ہوتا رہے اس database میں تو میں ابھی جو ہے وہ default setting سے ہی create کرنا ہوں table کو ٹھیک ہے جی تو یہ table میرا create ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں dashboard آ گیا tables backups یہاں پہ آپ کے reserve کے پاس اچھا آپ reserve بھی کر سکتے ہیں for one year اور three year کہ آپ کو اتنے read کے پاس چاہیے اتنے write کے پاس چاہیے اتنے time duration کے لیے آپ reserve آپ کی cost اس میں کم charge ہوگی ٹھیک ہے جگر آپ reserve کر لیتے ہیں آپ front payment آپ کر جاتے ہیں first time تو یہ ہمارے پاس table create ہو گیا uita table uita table create کرنے جب table پہ click کریں گے تو یہاں پہ items میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگے item اس کو آپ اس طرح کر سکتے میں اس میں نے کیا کیا تھا primary id میں نے کیا دیفائن کی تھی student id وہ آپ کو show ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اس میں نے کیا رکھ ہے سکرنگ رکھ ہے آئی ٹھینک مجھے رکھنا چاہیے تھا number رکھنا چاہیے student id میں student ایک second create item اچھا میں ایک اور item create کر رہا ہوں اور میں student ویس screen یہاں پہ name آ رہا ہے مجھے change کرنی چاہیے settings hold کریں جی اچھا جی تو میں نے دوبارہ table create table اب ہم items میں جائیں گے items میں جا کے item create کر ہوں ٹھیک ہے student id number یہاں پہ کیا رہا ہے value اب student id number میں کہتا ہوں for example ایک student ہے 100 اپنڈ کریں اپنڈ میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کوئی string add کرنا چاہ رہے ہیں number اٹھ کرنا چاہ رہے ہیں میں کہتا ہوں جی string add کر دو string میں کہتا ہوں یہاں پر اس کا first name first name enter کرتے ہیں ٹھیک ہے for example اس کا name ہے ali ٹھیک ہو گیا جی آپ ایک اور add کرنا چاہ رہے ہیں اس میں append string last name میں کہتا ہوں راجہ ٹھیک ہے جی اس کو save کر لیں آپ یہ آپ کا save ہو گیا یہ آپ کا table بن رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ایک item ہے ٹھیک ہے جی item کرتا ہوں آپ لوگ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں میں وہ item کرتا ہوں اور اس student id 200 ٹھیک ہے جی append اور میں یہاں پہ کہتا ہوں اس کی designation میں کہتا ہوں جی وہ ہے engineer IT engineer ٹھیک ہے اور میں بلکہ ایک چیز ایٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں جی اس کا string first name first name کیا ہے میں کہتا ہوں یاسر اور میں اس کو save کر دیتا ہوں اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں نے پہلا ایک item create کیا تھا اس میں designation میں نہیں کیا تھا جبکہ میں ابھی ایک item create کیا اس item کے اندر میں first name add کیا last name add نہیں کیا اور میں اس میں ڈی ایڈ میں ڈی میں کچھ بھی سیٹنگ کر سکتا ہوں مجھے کچھ بھی پری ڈی فائنڈ سیٹنگ نہیں کرنی پڑتی ٹھیک ہے میں جب چاہوں column add کر لوں جب چاہوں row add کر لوں اور لازمی نہیں ہے کہ مجھے ہر row کے اندر ہر column کی value add خالی تو six blocks cover کر رہے ہیں جب کے rds میں کیا ہوتا ہے rds میں اگر table create کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہر field میں value enter کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اس سے rds size database size وہ بھی کیا ہوتا ہے جب دین mo db database کے اندر آپ database size وہ کم رہتا ہے جس بلوک میں آپ value enter نہیں کریں گے وہ آپ کا count نہیں ہو گئے یعنی آپ کی space وہ empty رہے گی ٹھیک ہے جی اسی طرح میں ایک اور create کرنا چاہا رہا ہوں item میں کہتا ہوں جی ایک اور student ہے اس کا this اور append میں کہتا ہوں اس کی age add کر دیتا ھے جی for پر 25 save کر دیتا ہوں اب آپ دی سکتے ہیں ایک میں نے new user add کیا اس کی id primary id 300 ٹھیک ہے اور اس age 25 باقی اس کوئی information enter نہیں کی اگر تو یہ مر پاس کیا بن رہا ایک table بن رہ ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ اس میں سکین کرنا چاہے سکین سرچ کرنا چاہ رہا میں start سرچ پر کلک کروں گا سکین کروں گا سوری فلٹر کروں گا فلٹر کروں گا یہاں پہ آپ کس ری بیوٹ کو کرنا چاہ رہے میں کہتا ہوں جی first name یہ case sensitive ہے first name اگر string اس کا کیا ہے یاسر میں enter کروں گا start سرچ کروں گا اور مجھے یہ دیکھیں first name جو یاسر ہے صرف وہ item مجھے show ہو رہے first name اگر میں کہتا ہوں مجھے علی شوگر ہے تو یہ دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے آپ table جب آپ کا بہت بڑا ہو جا اگر آپ کچھ scan کرنا مجھے وہ شوگر ہے تو یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے age attribute اور 25 that is یہاں پہ value number ہونا چاہیے تھا number equal 25 ٹھیک ہے تو this آگیا میرے پاس sorry یہ آگیا اب اچھا جی اب میں کیا کرتا ہوں اس کو further اس کے دیکھ لیتے ہیں میں کیا کرنا چاہ ہوں میں اس آئٹم کیا کرنا چاہ رہا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی overview میں آپ کیا کریں گے یہ تھوڑا ایڈوانس ٹاپک اس کو بھی رہنے دیں ٹیبل ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیبل نیم دے سکتے ہیں پریمی پارٹیشن کی آپ نے ڈیفائن کی ہی اس ٹیلی کر دیں گے تو آپ کے آٹومیٹک بیک اپس کنفیگر ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ کا پوائنٹ ٹائم ریکووری سے مراد لیانی کہ اگر آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا بیس کہیں پہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ پوائنٹ ٹائم ریکووری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی لاغز مینٹین ہو رہے ہوتے ہیں اس سے آپ کا کیا ہوتا ہے پوائنٹ ٹائم ریکووری ہو جاتی ہے ٹھیک آپ کی ڈیٹا بیس کی ریکووری ہو جائے گی ریٹ کے پیسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں 5 آٹو سکیلنگ ڈیسیبل ہے ریجن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی ایمازون ریسورس نیم ہے اے آر نمبر اگر آپ کسی اپلیکیشن کے ساتھ اسے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اس دیٹا بیس کو تو آپ اس اے آر ان کے تھو سے کر سکتے ہیں آئیٹم ہم نے یہاں پہ دیکھ لیے ایٹم بنا کے دیکھ لیے میٹرکس آپ ڈیفائن کر سکتے آپ کے اگر کپسٹی بڑھے ہیں ڈاؤن ہو رہے ہیں آپ اس پر کلاوڈ واش الام کنفیگر کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 ریٹ کے پسٹی 5 میں نے ڈیفائن کی ہے اور اب تک کتنے ریٹ کپسٹی کنزیوم کتنے ہوئے ہیں بلیو نو ایک بھی کپسٹی کنزیوم نہیں ہوا ٹھیک ہے جی الام جہاں پہ آپ الام سیٹ اپ کر سکتے ہیں بیس الام سیٹ اپ ہو گئے ہیں اگر آپ ڈیٹیل کرنا چاہ رہے ہیں ڈیٹیل کر سکتے ہیں کہ پسٹی آپ کو بتا رہا رہا ہے کہ پسٹی یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک جو بھی آپ پسٹی رکھیں اس کے بعد سیف کریں تو یہ پسٹ بٹن سکیل اپ سیٹ کر سکتے ہیں جس آپ کریج کریں سیف کریں گے تو یہ پسٹ بٹن سکیل اپ ہو جائے گی گلو ٹیبل رہنے دیں بیک اپ میں جا کے آپ کنفیگر کر سکتے بیک اپ 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 دیسیبل کیا ہو پوائنٹ ٹائم رکول اگر ہم ایبل کریں گے تو یہاں پہ بیک اپ اپ شروع کر دے گا آٹومیٹک اس کے علاوہ ٹیگنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹیگنگ آپ کر سکتے ہیں ایٹلی اس کورس میں آپ کی اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہے آپ کی ڈیٹا مو ڈی بی ڈیٹا بیس کے اندر ایک سیکنڈ یہاں پہ باقی کیوں نہیں آرہے میں وہ دیکھ رہا ہوں اچھا جی باقی کیوں نہیں آرہے لیٹ می چیک اچھا جی تو یہ آگے باقی آپ یہاں پہ ڈیش بورڈ میں دیکھ سکتے ہیں ڈیش بورڈ میں آپ کے پاس آپ کو بتا رہے 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 ڈیٹا بیس کی چاہ رہے 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 کھ پاس آیٹم بیس دیکھ آرہ اگر رہی اندر آئیٹم کے اندر اگر آپ کسی کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اس آئیٹم کو آپ کیا کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہ آپ نے ڈیلیٹ کر دیا ہے بیک اپ لینے آپ بیک اپ لے سکتے ہیں مینویل خود سے بیک اپ لینے آپ وہ بیک اپ بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیبل کا اور اس کے علاوہ جی آپ اگر ٹیبل کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ ٹیبل کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے سیلیکٹ کریں گے اپنا ٹیبل کو اور آپ کیا کریں گے ڈیلیٹ ٹیبل ٹھیک ہے جی ڈیلیٹ اور کلوڈ واش لامپ جو اگر سیٹ ہوئے ہیں ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیں create a backup before deleting this table اس table ڈیلیٹ کرنے سے پہلے آپ backup لینا چاہ رہے ہیں یا نہیں لینا چاہ رہے ٹھیک ہے جی تو میں backup نہیں لینا چاہ رہا اور میں اس کو کیا کر رہا ہوں ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو یہ ٹیبل آپ کا کیا ہو جائے گا ڈیلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا لیکچر ڈینایمو ڈی بی ڈیٹا بیس رلیٹڈ اور آج کے لیے تنی رکھتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے خوش رہیں جی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ